اسلام علیکم میں ڈور جی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھنے والا کو خوش آمدی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک سکرین ریکارڈر جو ہے وہ لے کے آیا ہوں آپ اگر گیمنگ کرتے ہیں پب جی موائل پب جی لائیڈ یا پھر کسی اور گیم کی یا پھر آپ کو سکرین ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے کسی بھی طرح سے تو یہ جو ریکارڈر ہے آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپول ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ unlimited functions ہیں جو کہ آپ کی ہر device یعنی اگر اچھے لیول کی device ہے تو اس کے لئے بہت اچھا رہے گا اگر لو لیول کی device ہے تو اس حساب سے آپ اس کی setting جو ہے وہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو open کروں گا اور آپ کو اس کی setting کے بارے میں بتاؤں گا اس کا جو نام ہے وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتانے والا ویڈیو کے شروع میں یا ترمیان میں یا بالکل ان میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو اس کی setting کو کھولتے ہیں سب سے پہلے application کو میں کھول لیتا ہوں application جہاں پہ open ہو چکی ہے میں اس کا سب سے پہلے آپ کو overview دوں گا اس میں آڈیو سیٹنگ ہے ویڈیو سیٹنگ ہے اور orientation ہے یعنی کہ موبائل آپ اٹھا چیدہ کرتے ہیں تو جیسے وہ screen change ہو جاتی ہے اس کا save location ہے ویڈیو سیگمنٹ size ہے یعنی کہ آپ کتنے size کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں recording mood ہے یعنی کس mood میں آپ recording کرنا چاہتے ہیں اس کا countdown ہے اس کے pop up after taking screen shoot اور اس طرح کی چھوٹے موٹے اور بھی ہیں جو کہ آپ کو recording save یا پھر ایسا کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے اس کی چھوٹے موٹے tools بھی ہیں جیسے brush وغیرہ آپ اس کے اوپر پھیر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آڈیو سیٹنگ کی بات کرتے ہیں آڈیو سیٹنگ کا option جیسے ہی میں کھولتا ہوں تو سامنے انہوں نے بتایا ہوا کہ آپ mute microphone internal audio internal اور microphone یعنی internal اور external اگر آپ کٹھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہو سکتی ہے internal بھی کر سکتے ہیں اور microphone بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے انہوں نے نا frequency والے دو بار دی ہوئے ہیں internal audio 100 پہ اور microphone 150 پہ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر microphone کے آواز سے وہ زیادہ دی جائے گی internal والی اتنے ہی جائے گی آپ اس کو اپنے ساب سے سٹ کر سکتے ہیں نیچے ایک filter ہے noise reduction کا جس سے آپ کی آواز جو ہے کافی زیادہ clear بھی ہے یہ اگر اگر آپ gaming کرتے ہیں تو آپ simple gaming کرتے ہیں تو internal آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی commentary بھی ساتھ ساتھ record ہو تو internal plus microphone آپ اس کو اسمائل کر سکتے ہیں دوسرا option ہے video setting کا اب یہ بہت اہم ہے آپ کی device کسی بھی طرح کی ہو تو میں آپ کو اس کا overview بتا جاتا ہوں پھر آپ اس کو اپنے حساب سے try کر کر کے آپ اس کو set کر سکتے ہیں resolution جو ہے وہ یہاں پہ میں نے select کی ہوئی ہے 1080 کی یعنی کہ 1080 کی اور ویڈیو کوالٹی جو ہے والٹی اس کی 6 ایم بی پر سیکنڈ میں نے اس کو رکھا ہے لیکن یہ maximum جاتی ہے 16 ایم بی پر سیکنڈ آپ اس کو آٹو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ suitable ہے 6 ایم بی پر سیکنڈ نیچے frame rates پر آئیں تو اس کے frame rate جو ہے نا وہ ہیں maximum 120 fps 90 fps اور جنرلی جس کا آپ کو انہوں نے دیکھنے کو ملتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1080 fps کی جو ہے نا اپنی resolution کو رکھ کے آپ یہی والی setting apply کر کے دیکھیں اگر آپ کی ویڈیو کوالٹی کا result جو ہے وہ ٹھیک آتا ہے اور lag بھی نہیں کرتی تک تو آپ اس کو apply کر لیں اگر آپ کی device جو ہے وہ کچھ زیادہ heavy ہے تو آپ بڑی والی setting ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی size تو آپ کی ویڈیو کو بڑھ جائے گا لیکن آپ کی quality جو ہے وہ بہت زیادہ extreme level پہ چلے جائے گی اگر آپ کی device ھوٹی ہے تو آپ ان settings کو کم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں مثلا 6 mbs والے کو 4 mb کر لیں اور frame rates جو ہے وہ آٹھ ٹوپے نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ 60 کر لیں 50 کر لیں 40 کر لیں جتنا آپ کلی کرے آپ اسی حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں اوری انٹیشن جا وہ میں جنرلی لینڈسکیپ میں رکھتا ہوتا ہوں اس کو آٹھوں میں نہیں کرتا سیو لوکیشن آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ انٹرنل میں کرنا چاہتے ہیں یا ایکسٹرنل میں ویڈیو سیگمنٹ سائز جو ہے یہاں پہ انہوں نے maximum maximum دیا ہوا ہے 3.8 gb کا لیکن میں یہاں پہ تقریباً 3.2 gb کی فائل میں یہاں پہ رکھتا ہوتا ہوں کہ اس سے بڑی میری فائل نہیں ہونے شاہیئے ریکارڈنگ موڈ جو ہے اس کو میں اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے ایک دیا ہوا ہے نارمل موڈ اور دوسرا ہے پروفارمنس موڈ میں نے پروفارمنس موڈ اس کا اسی لیے رکھتا ہے کہ اس میں limited functions ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ suitable ہوتا ہے موبائل کے لیے کیونکہ انہوں نے سامنے واضح لکھا بھی ہے کہ prevent crash and lag during recording یعنی کہ یہ آپ کے موبائل کو بچائے گا crash ہونے سے اور lag ہونے سے recording کے دوران اوپر والا بھی اس کو آپ خود بڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں function آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں لیکن suitable نہیں ہوتا آپ کے موبائل کے لیے countdown جو ہے وہ میں جنرلی طور پر بند رکھتا ہوں کیونکہ فالتو کہ 3 seconds ہے وہ لے جاتا ہوتا ہے اگر کوئی چیز آپ وارجنٹلی record کرنے تو وہ 3 seconds بعد 4 seconds بعد جا کے ریکارڈنگ شروع کرتا ہے ڈیورنگ ریکارڈنگ یہ جہاں پچھا تھا پاسکا اس کا option ہے تو اس کو میں اپنے موبائل کو رکھ دوں تو یہ screen recording جا ہے وہ off نہیں کرے گا بلکہ screen recording اس کی چلتی رہ گیا اگر یہ والا option میں اس کو uncheck کر دیتا ہوں تب یہ جب screen بند ہوگی تب یہ اس کا recorder جو ہے بھو بند ہو جائے گا نیچے gesture control ہے آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے لیکن میں اس کو use نہیں کرتا ہوتا ہے نیچے tools ہیں کیمرہ کے screen shoot اور brush وغیرہ کے نیچے ایک option ہے short touches کا اگر آپ کوئی ایسی چیز سکھا رہے ہیں مثلا کوئی editing ہوگیرہ کرنا سکھا رہے ہیں یا کچھ ایسا content ہے جس کے اندر آپ کو show کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں کس جگہ پر touch کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو short touches والا option جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے open کر کے سمجھ کے set کر سکتے ہیں customize floating ball والا option جو ہے اس میں آپ کا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ والی چیز جو ہے یہ آپ کے screen کے اوپر آجاتی ہے اسی کو آپ open کر کے اپنی کوئی بھی چیز open کر سکتے ہیں مثلا home پہ جا سکتے ہیں اس کی setting کھول سکتے ہیں اور direct یہاں سے recording شروع کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ screen والے notification bar کو کھول گیا پھر آپ screen recording on کریں ہیں اس کو open جیسے کرتے ہیں اس کا size بڑا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں size والے option سے opacity اس کی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کی کم رکھ رہا ہوں میں اس کی کم ہی رکھتا ہوتا ہوں اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں x recorder اس screen recorder کا نام ہے آپ کو play store سے easily مل جائے گا تو آپ اپنی setting جو ہے اس تران کر لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تکر اجازت اللہ حافظ